بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے بلکل خیریت سے ہوں گے خوشباش ہوں گے مزے کر رہے ہوں گے ٹریڈنگ میں بھی مزے آ رہے ہیں ویسے لیکن کل جو تھا وہ مارکٹ جو تھی وہ سائیڈ ویز چلی اسکلپرز ڈے تھا منڈے اکثر ایسا ہی دن ہوا کرتا ہے کہ اسکلپنگ ہوتی ہے اس کے اندر اسکلپرز جو ہیں وہ تھوڑے سے ماہر ہونے چاہیے چھوٹی سی ٹریڈ لیتے ہیں چھوٹا سا ٹی پی چھوٹا سا ایس ایل اور بڑے آرام سے وہ لوٹ تھوڑی بڑی لگا لیتے ہیں اور بڑے آرام سے وہ چنگا بھلا کما لیتے ہیں اگر وہ ٹرینڈ ہو اور اگر وہ سمجھدار ہو ٹرینڈ کے پر جملہ بولوں گا کہ ٹرینڈ ہونا کوئی آسان کام نہیں ہے بھائی ٹرینڈ اس فیلڈ میں کیونکہ اکثر جو نئے لوگ آتے ہیں وہ اپنا سارا فنڈ لٹا کر اس مارکٹ کو برا بھلا کہتے ہوئے اس مارکٹ کو نقصان دے کہتے ہوئے جو ہے وہ نکل جاتے ہیں اور پھر ٹرینڈنگ سے نفرتی شروع کر دیتے ہیں حالانکہ ایسی بات نہیں ہے ٹرینڈنگ کو ایز ای پروفیشن ایز ای ہول ڈے بزنس لیں تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا لیکن اس سے پہلے اسے سمجھیں اسے کافی عرصے تک سمجھتے رہیں اکثر لوگ کہتے ہیں مجھ سے کمنٹس میں پوچھتے ہیں کہ ہم ٹرینڈنگ میں آنا چاہتے ہیں تو بھائی میں نے کل بھی کسی کو لکھا تھا کہ دو چار اپنے آئیڈیل گروپ بنا لیجئے آئیڈیل سوری چینلز جن کو سنیں آپ ہر ایک کو پہلے سنیں اس کے بعد اسی میں سے آپ اس کو سلیکٹ کرتے جائیں کہ کون کس کی بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے کوئی صحیح کہہ رہا ہے یا نہیں کہہ رہا آپ پورا دن ٹرینڈنگ دیکھئے بھی ان کی ویڈیو کی روشنی میں جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کریں ٹرینڈنگ کو انہی سے آپ کو ٹرمز کا بھی پتہ چل جائے گا ہر ویڈیو میں کچھ نہ کچھ نئی بات آپ کو سمجھیں گے سال چھے مہینے لگائیں ایسے نہیں کہ آج آپ نے پیسے نکالے یہ ٹرینڈنگ میں پھیکے اور جناب آپ نے ٹرینڈ لی شانگو تکے شکے تو لگتے ہی رہتے ہیں لیکن تکے شکے والے کامیاب نہیں ہوتے اس کے علاوہ یہ بھی ڈھونڈیں کہ کون ٹرینڈنگ سکھا رہا ہے اگر آپ کو فیزیکل کوئی ٹرینڈنگ دے سکتا ہے تو سب سے بیسٹ ہے اور اگر نہیں تو آن لائن ٹرینڈنگ کی جو لرننگ سکلز ہے یعنی سکلز ہے وہ حاصل کریں آپ کچھ فیس بھی جمع ہوتی ہوگی ویسے میرا خیال ہے کہ کچھ پیڈ جو ہے وہ لرننگ جو ہے وہ ہے اور کچھ فری بھی بتا دیتے ہیں لیکن جس طرح بھی آپ مناسب سمجھیں اس کو سیکھیں اچھا میری ویڈیو جو ہے وہ تین حصوں میں مشتمل ہوتی ہے پہلا حصہ جو ہے وہ فیزیکل گولڈ کے مطالق ہوتا ہے اور اس میں میں بتاتا ہوں کہ گولڈ کا کہاں جا رہا ہے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے بیچنا چاہیے خریدنا چاہیے یہ تمام داتے ہم ڈسکس کرتے ہیں زور زبردستی کسی پر نہیں ہوتی سمجھداری کی بات کرتا ہوں اگر سمجھ آ جائے اب وہ بات کرتا ہوں جو کہ میرے اپنے لیے ہوتی ہے اور دوسرے حصے میں ہم ٹریڈنگ کی بات کرتے ہیں ٹریڈنگ میرا فیوریٹ ہے ٹریڈنگ ہی ایکچولی اس کا موضوع ہونا چاہیے لیکن میں تین چیزیں کرتا ہوں کیونکہ یہ تین چیزیں جو ہیں وہ آپس میں ریلیٹڈ ہیں اچھا اس میں ہم ٹریڈنگ کے بارے میں بتاتے ہیں نیزڈیک آئل سلور اور گولڈ کی بات کیا کرتے ہیں اور اس میں آپ کو ریزیسٹنس اور سپورٹ کے بارے میں بتاتا ہوں اور اپنا جو پلان ہوتا ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں مرضی آپ کی ہوتی ہے آپ کے نقصان کا ذمہ دار میں نہیں ہوتا آپ کے فائدے کا بھی جو ہے شیئر ہولڈر میں نہیں ہوتا کوئی پیسے نہیں لیتا ہاں یہ ہے کہ میں ایک گروپ ضرور بنانا چاہ رہا ہوں اور وہ دس ہزار جب میرے سبسکرائبرز ہو جائیں گے وہ آپ کے لیے وہ گروپ بنا دیا جائے گا جس میں آپ کو سگنلز بھی ملیں گے آپ کے ساتھ تی ایس بھی شیئر کیے جائیں گے آپ کو گائیڈ لائن بھی دی جائے گی اور وہ گروپ جو ہے وہ فری آف کانسٹ ہوگا جو مرضی اس کے اندر انٹری کر سکتا ہے جو میرا سبسکرائبر ہوگا انشاءاللہ اس کو پورا پورا موقع ملے گا اگر وہ ٹریڈنگ نہیں بھی کرتا تب بھی وہ شامل ہو سکتا ہے وہ ٹریڈنگ کرتا ہے تو تب تو اس کے لیے بہت بہتر ہے اسی طرح جو بھی اس میں آپ کو سیکھنے کا موقع ملے گا تو ضرور جوائن کیجے گا جب بھی گروپ بنے گا تیسری بات یہ کہ جو نئے آنے والے ہیں ان کو خوشاندید ضرور ضرور سبسکرائب کیجے گا پوری ویڈیو دیکھا کریں آپ کو دیکھیں سیکھنے کے جو باتیں جو ہوتی ہیں وہ باتیں بھی سیکھنے کے لیے ہی ہوتی ہیں گانے نہیں سنا رہا ہوتا تو اب تیسرا حصہ جو ہے وہ ہمارا ہوتا ہے کرنسی ریٹس کی طرف تو اب آتے ہیں اپنے اصل مدے پہ وہ یہ ہے کہ آپ کا جو میں نے کل بھی کہا تھا کہ گولڈ نہیں خریدنا بہت سارے لوگ یار عجیب عجیب چیزیں لکھ دیتے ہیں کیوں میس گائیڈ کرتے ہیں لوگوں کو مجھے نہیں سمجھاتی مشورہ جو ہوتا ہے وہ اللہ کی امانت ہوتا ہے تو پتہ نہیں عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں میں نے آپ کو بار بار کہہ رہا تھا کہ دیکھیں ہائی ریٹس پر گولڈ خریدنا ٹھیک نہیں ہے ٹھیک ہے اور گولڈ ریٹ جو ہے وہ بھی ہائی ہے ہاں یہ ان کے لیے بہت بہتر ہے کہ جنہوں نے دو لاکھ پچیس ہزار تیس ہزار پینتیس ہزار اور چالیس ہزار ان کے لیے یہ ریٹ ٹھیک ہے بہتر ہے ان کو ہولڈ کرنا چاہیے ان کو بیچنا نہیں چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں اگر جنگ ہے جنگ میں کوئی بھی انٹینسٹی اس کی زیادہ ہو جاتی ہے اس کی جو رینج ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے یا اس کے اندر کوئی ایسا موڑ آ جاتا ہے تو گولڈ اگدم شوٹ کر سکتا ہوتا ہے لیکن وہ اگدم شوٹ کرے گا تو وہی لوگ نکل پائیں گے جنہوں نے اتنی مہنگی بائیں کی ہے اور وہ نکل کے اپنا چھوڑ دیں مطلب باہر آ جائیں مارکیٹ سے اور پھر وہ نیچے بھی اسی طرح دہرم سے گرے گی تو جو لوگ بیچارے لالچ میں خرید لیتے ہیں اور وہ پوری طرح توجہ بھی نہیں دے پائیں گے ان کا تو بے انتہا بڑا نقصان ہو جائے گا لہذا دیکھیں ہمیں فائدہ نہیں چاہیے اوکے ہمیں لیکن نقصان بھی تو نہیں چاہیے نقصان جو ہے اگر اس سے بچ گئے تو وہی بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے تو اس لیے میں آپ کو منع کرتا رہا ہوں اور گولڈ گر گیا دو لاکھ تیرہ ہزار نو سو پہ بائیں گے روے کی دو لاکھ چودہ ہزار پانچ سو پہ سیلنگ ہے روے کی اسی طرح جو پیس ہے وہ دو لاکھ پندرہ ہزار نو سو پہ بائیں گے اور دو لاکھ سولہ ہزار پانچ سو پہ سیلنگ ہے دو ہزار روپے کا فرق آ گیا گولڈ مارکیٹ میں جو انٹرنیشنل گولڈ مارکیٹ ہے اس پہ انیس سو بہتر چل رہا ہے اب آنے والے وقت میں کیا ہوتا دیکھیں جو میں سوچ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ گولڈ ابھی نیچے ہی انٹرنیشنل مارکیٹ میں جانے کا امکان ہے جو جنگ ہے وہ اس کی خبریں آ آ کے اس کا جو کہتے ہیں نا وہ اس کا سسفنس ٹوڑ گیا یا اس طرح تو یہ اب جنگ کی خبریں اتنے زیادہ جو امپیکٹڈ ڈالنا تھا وہ ڈال چکی ہیں ایکچویلی لہٰذا گولڈ کا جو ہے وہ ابھی جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں وہ تھوڑا سا کم ہونے کا امکان ہے نومبر ویسے بھی منپلیشن منت کہلاتا ہے اور اس کے اندر صرف ایسے ہی در ادر کی اتنا زیادہ اس کے اندر والیم بھی نہیں رہتا تو یہ سلسلہ جاری رہے گا یعنی میری نگاہ میں ابھی کچھ دن دو چار دن تو کم از کم اچھا کلوزنگ کل کی ہوئی اچھا اب ہم آتے ہیں ٹریڈنگ کی طرف تو ٹریڈنگ میں کل جو کلوزنگ ہوئی ہے وہ نائنٹین سیونٹی سیون پہ ہوئی ہے اور دو ہزار چار کہا تھا کہ اس پہ سیلنگ ہم نے لینی ہے اس کو زیادہ ترجیح دینی ہے تو آج کا جو لو لگا ہے وہ نائنٹین سیونٹی ون پوائنٹ نائن زیرو پہ ہے اور ہائی جو لگا ہے وہ نائنٹین سیونٹی سیون پوائنٹ زیرو نائن یعنی اسی پہ ایکچولی وہ اوپن بھی ہوئی تھی آج کی جو ہم ریزیسٹنس نکال رہے ہیں گولڈ کی وہ نائنٹین سکسٹی ٹو نائنٹین ایٹی ایٹ اب دیکھیں نائنٹین سکسٹی سپورٹ ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ وہاں سے جا کر بائنگ لے لیجئے ٹھیک ہو گیا یہی میں بھی کہتا ہوں اور آپ کو یہی سمجھاتا ہوں لیکن آپ کو ٹرینڈ کو بھی تو دیکھنا ہے ٹرینڈ جو ہے جو میں سمجھا رہا ہوں وہ اس کے مطابق آج آپ نے سیلنگ کی طرف زیادہ توجہ دینے ہیں ٹھیک ہو گیا سیلنگ کی طرف زیادہ توجہ دینے کا مطلب ہے کہ آپ اس کے ہائی ریٹ کا انتظار کریں گے نائنٹین ایٹی ایٹ کے قریب قریب آپ سیلنگ لیں گے لیکن اگر آپ کو نائنٹین سکسٹی پہ ملتا ہے تو ایسر لگا کر آپ اس کو بائنگ میں بیٹھ جائیں اور جتنا بھی منافع جتنے بھی پپس ملتے ہیں خدا کا اللہ کا شکر ادا کر کے آپ اس میں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے اللہ اللہ کر کے آپ نے وہ اٹھا لینا ہے ٹھیک ہے لیکن جہاں پر آپ نائنٹین ایٹی ایٹ پہ آئیں گے وہاں پہ ہنڈرڈ پپس کو نہیں جانے دینا یہ چیز ایکچولی مقصد ہوتا ہے آپ کو میرا خیال ہے میری بات سمجھ آئی ہوگی نیزڈیک ففٹین تھاؤزنڈ ون ففٹی فور پہ چل رہا ہے ففٹین تھاؤزنڈ ون ففٹی پہ کہا تھا سیلنگ لے لیجئے سیلنگ لی گئی میں نے بھی لی میرے دو چار دوستوں نے بھی لی باقی مجھے نہیں پتا آپ لوگوں کوئی نہیں مجھے بتایا کہ لی کے نہیں لی اور چودہ ہزار نو سو پچاس تک جانے کا امکان ہے کر لی تھی انٹرا ڈے میں بسے اسی دن بند کر دین چاہیے لیکن کیونکہ یہ ہلی جلی اتنی زیادہ نہیں اس لیے اسی طرح اس کو ہم نے کنٹینیو رکھا آئل ایٹی پوائنٹ فور سیون پہ اس وقت موجود ہے آج کا لو ایٹی پوائنٹ ٹری ون ہے اور ہائی جو ہے ایٹی ون پوائنٹ زیرو ٹو ہے اور تقریباً ایٹی ون کے قریب قریبی ہم ایٹی ون پوائنٹ فائنٹ زیرو کے قریب ہم اس کو جا کے دیکھیں گے سیلنگ کے لیے سیلنگ ہی لیں گے سیونٹی ایٹ پوائنٹ فائنٹ زیرو تک ہم اس کا پروفٹ ٹیکنگ کر سکتے ہیں سلور ٹونٹی ٹو پوائنٹ ایٹ سیون پہ ہے ٹونٹی ٹو پوائنٹ نائن ایٹ اس کا ہائی لگا ہے اور low 22.85 لگا ہے اب اس کو 23 کے آس پاس ہم اسے سیلنگ میں آج دیکھیں گے ہر روزانہ کا different scenario ہوتا ہے different چیزیں ہوتی ہیں euro usd 1.0709 jbp usd 1.2 335 اور usd jpy 150.11 کل آپ کو یاد ہوگا صبح میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ نے بائنگ لینی ہے usd jpy میں 149.72 تھا کل صبح 149.62 تھا اور جنہوں نے بھی لی انہوں نے فائدہ اٹھا لیا اچھا آج کے جو fundamental news ہیں وہ کیا ہیں وہ بھی بتا جاتا ہوں اتنی important ہیں ہی نہیں usa کے 3 fomc members bar, walter اور logan کی speech ہے اور یہ کوئی اتنا highly impact چیز نہیں ہے اس لیے اس کا ذکر کرنا بھی کوئی خاص ضروری نہیں ہے تو آج آپ نے trading کو اس طرح کر کے آپ نے comment میں بھی ضرور بتانا ہے کہ آپ نے کس جگہ پہ buying لی ہے کس pair میں لی ہے کس جگہ پہ لی ہے کس commodity میں لی ہے اور کس جگہ پہ selling لی ہے اور اس کے بعد دیکھتے ہیں اس طرح ایک دوسرے سے بات کرنے کی بھی کوشش کرنے میں یہ چیک کرنا چاہتا ہوں کہ کیا وہ whatsapp group بھی کامیاب ہوگا یا ایسے ہی صرف درد سر یعنی سر درد پال رہا ہوں اچھا اب آتے ہیں ہم اپنا currency rates کی طرف ڈالر ساری یورو 301 روپے میں buying 304 روپے میں selling australian ڈالر 181 روپے میں buying 183 روپے میں selling canadian ڈالر 205 روپے 50 پیسے میں buying 207 روپے 50 پیسے میں selling dirham 89 روپے 25 پیسے میں buying selling wish never ریال 77 روپے 62 پیسے میں پائیں اور 78 روپے 32 پیسے میں سیلنگ امانی ریال 734 روپے 36 پیسے میں بائیں 742 روپے 36 پیسے میں سیلنگ بہرین دینار 751 روپے 44 پیسے میں بائیں 769 روپے 44 پیسے میں سیلنگ چائنہ ین 38 روپے 65 پیسے میں پائیں اور 49 روپے 5 پیسے میں سیلنگ کوئیتی دینار 914 روپے 12 پیسے میں بائیں 923 روپے 12 پیسے میں سیلنگ ملیشن رنگٹ 69 روپے 46 پیسے میں بائیں اور 60 روپے 6 پیسے میں سیلنگ یہ تھی آج کے ریٹس انہی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اپنا اپنے گھر والوں کا خیال رکھے گا خوب ڈٹ کے رہیے گا اللہ